بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کی ویڈیو جس میں سینڈل بھی ہیں شود بھی چپل اون سے قریشے سے مختلف مٹیریل سے بنائے گئے شود دیزائننگ لے کر آئی ہوں یہ آپ اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کلر فل شود دکھائے گئے ہیں بہت سے شود ملٹی کلر میں کسی پر امروئیڈی کی ہے کسی پر نگینے لگے ہوئے ہیں کسی پر امروئیڈی ہے کسی پر لیسس لگائی گئی ہیں مختلف قسم کی ڈیزائننگ ہے یہ دیکھئے کوئی لیسس سے کس طرح کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ ہماری بہت سی لیڈیس اس طرح کی ڈیزائننگ پسند کرتی ہیں ان کے ڈریس کی میچنگ ہو ان پر اس طرح کی مروئیڈی ہو تو وہ اس طرح کے شود بنا کر پہنا پسند کرتی ہیں بنوا کر پسند کرتی ہیں پھرنڈ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ دکھائی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کر بھی ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ دکھائی ہوئی ویڈیو کیسی لگی پھرنڈ بچوں کے لیے میں آپ کو ٹرچ دیتی ہوں آلو کے ساتھ ایک پیزا ڈش بنانے کا آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں ہم نے دو آلو لینے ہیں بڑے سائز کے اس کو چھیل کر اس کے چیس بنا لینے ہیں جتنا بڑا ہمارا آلو کا سائز ہے گول دائرے میں جیسی کہ ہماری لیس مارکٹ میں ملتی ہے اس طرح کے گول پیس ہم نے بنا لینے ہیں ہم نے دو آلو لینے ہیں تو دو انڈے لیں گے اور ہم تقریباً دو پیس یا ایک پیس چیز کا لیں گے تھوڑا سا ہم نے آئل لینا ہے فرائے پان میں ہم نے سارے چیز کو ایک ترچیب سے ہم نے فرائے پان میں مکمل طور پر سیٹنگ کر لینے ہیں یعنی کہ اسے ایک طریقے سے پورے سیٹ ہو جائیں پھیلا کے رکھنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ہلکا سا اس پر نمک ڈال دینا ہے بہت تھوڑا سا پھر ہم نے اس کو ہلکیاں آج کر کر ڈھک دینا ہے دو منٹ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے ہمارا گھی گرم ہو جائے گا اور وہ ہلکا سا کڑک سی ہمیں آواز آئے گی اس کے بعد ہم نے ڈھکن کھولنا ہے ہم نے چار سے پانچ کپ پانی یعنی کہ چمچ یعنی کہ ہمارے کھانے والے چار یا پانچ چمچ کے برابر پانی اس میں ڈال دینا اور پھر اسے ڈھاپ دینا ہے اس کے بعد وہ پانچ منٹ دم رہے گا اور اس کے بعد آپ نے ڈھکن کو کھول کر دیکھنا ہے کہ ہمارے آلو گل گئے ہیں چمچ کے ساتھ ٹچ کر کے دیکھنا ہے اس کو باہر نہیں نکالنا جب ہمارے آلو گل جائیں تو ہم نے دو سے تین انڈے لینے ہیں اس میں نمک اور کالی میرچ ڈال کر پھینٹ کر اور ہمارے فرائے پان پر جہاں پر آلو رکھے ہوئے تھے گل گئے اسی طرح اسے رہنے دینا ہے اور انڈوں کو اوپر سے ڈال دینا ہے پورے فرائے پان میں وہ ہمارا ایک پیزے کی شکل بن جائے گا اور اسے ہم دو سے تین منٹ پھر ڈھاپ دیں گے جب وہ اچھے سے پک جائے تو ہم نے چیز کو قدو کش کر کر اوپر سے ڈال دینا ہے اور ڈال کر ہم نے پھر اسے کچھ آدھے منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے اور وہ ہمارا تیار ہو جائے گا پیزا ہم نے پھر اس میں سے اس طریقے سے نکالنا ہے کہ وہ اچھے سے گول اسی طرح فرائے پان میں سے بائی نکل آئے اور ہم نے ایک بڑی سی ٹری میں رکھ دینا ہے پھر اسے پیزے کی شکل میں کٹ کریں گے پہلے درمیانے حصہ کریں گے پھر دوسرا پھر اسی طرح ہمارے آٹھ پیس بن جائے اور اس کے بعد آپ نے اسے ڈیکوریٹ کرنا ہے آپ اس پر شملا مرچ ڈالیں یا تھوڑی سی گاجر آپ چکن ڈال سکتے ہیں کوئی اور چیز آپ جو بھی چیز آپ کو پسند ہو وہ ڈالیں اور سرف کریں موسیقی